وہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت وَنَادَا نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ فَلَا تَسْأَنِّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور نُوحُ نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے اللہ نے فرمایا کہ نُوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائز تافعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَنَكَ مَا لَيْسَنِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ مَنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَى قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَادَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ نُوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تُو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا حکم ہوا کہ نُوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذابِ علیم پہنچے گا یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی تو صبر کرو کہ انجام پریزگاروں ہی کا بھلا ہے ویلی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غیره ان انتم الا مفترون یا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجری الا على الذي فطرني افلا تعقنون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی ہودھ کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو میری قوم میں اس واض و نصیت کا تم سے کچھ صلح نہیں مانگتا میرا صلح تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار میں ورسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور دیکھو گناہگار بن کرو گردانی نہ کرو قالوا يا هود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارک آلهتنا عن قولك وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت اللہ هو آخذ بناصیتنا ان ربی علی صراط مستقیم وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں یعنی جن کی اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے سیدھے رکھتا ہوں سیدھے رکھتا ہوں اگر تم روح گردانی کروگے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابس آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی یہ وہی آدھ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہاں مانا تو اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو ہود کی قوم آدھ پر پھٹکار ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ وَعِرُهُ هُوَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَنصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٌ اور سمود کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں عباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةِ فَدَرُوْا تَاكُنْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزن يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودِ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا مگر انہوں نے اس کی کون